عیدوں میں اصل میں مختلف ناموں کے ساتھ دینی رسومات ہیں یہ وہ خاص عادت ہے جو دوسری ملتوں اور ان کے پیروکاروں سے خاص اپنی پہچان رکھتی ہیں شہری نصوص متواتر ہے مسلمانوں کی عیدوں کا احادہ کے ہوئے ہر سال دو عیدیں ہیں اور وہ ہے فطر اور ادھا اور جمعہ کی عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر قوم کی عید ہے اور یہ ہماری عیدیں ہیں اور اس کے علاوہ جو عیدیں ہیں جیسے کریسمس اور ہر میلادی سال کے شروع میں یہ اہل کتاب کے لیے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کو معتبر جان کر اسے منائے اور نہ ہی مبارک باتی دینی اور شرکت کرنا اور جائز نہیں ہے کہ انہیں توفہ دینا یا اس کے متعلق چیزیں لائٹس اور درخت بیچنا اور خاص کھانے یہ سب منع ہے دو وجہ سے پہلی یہ کہ ان سے مشابت ہے اور دوسری یہ کہ ان کے کفر کا اقرار ہے اور اسلام نے کفار میں مشابت سے منع کیا ہے اور دوسرا یہ کہ ان عیدوں میں اللہ کے دین میں نئی چیزوں کا اضافہ ہے ابن قیم فرماتے ہیں کفاروں کے تہوار کی مبارک باتی جو ان کے خاص ہیں حرام ہونے میں اتفاق ہے انہیں ان کی مبارک باتی دیتے ہوئے کہے کہ تمہیں تمہاری عید مبارک ہو یا تمہیں عید مبارک ہو یا اس جیسا اسے کہنے والا اگر کفر سے بد بھی جائے تو یہ بھی حرام ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بد صلوک کی یا زیادتی کی جائے شرکت سے انکار زیادتی نہیں ہے بلکہ مسلمان کا اپنے عقیدے اور تہواروں میں منفرد اور آزاد ہونا ہے اس لئے ان کا تہوار قبول کرنا جائز ہے اور یہ شرکت اور ان کے تہوار کو منانے کا اقرار نہیں ہے بلکہ قبول کرنا خیر سے گالی اور تعلیف قلبی اور اسلام کی دعوت کے لئے ہے اور وہ اس سے نہ ہو جو انہیں زبا کیا ہو شیخ علیہ السلام نے تیمیہ کہتے ہیں اگرچہ ان سے تہوار قبول کرنا ہم نے ذکر کیا علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہیں نیروز کو توفہ دیا گیا نیروز کے موقع پر اور انہیں قبول کیا اور ابو برزہ سے منقول ہے کہ ان کے پاس مجوسی رہتے تھے انہیں نیروز اور تہواروں پر توفہ دیتے تو آپ کہتے گھر والوں کو جو پھل ہیں اسے لے لو اور جس کے علاوہ ہو اسے واپس کر دو لے بہتے ہیں انہیں نیروز کے لئے